پانچ سال قبل بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانون اقدابات اٹھائے بھارت مقبضہ کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظر نامے کو بدلنے کے لیے مسلسل مہم کا آغاز کر چکا ہے یہ تمام اقتماعات اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں اور چوتھے جنیوہ کنونشن سمیت عالمی قوانین کے خلاف فرضی ہیں بھارت کی داخلی قانون سازی اور عدالتی فیصلے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہود کو دبا نہیں سکتے صدر آصف علی زرداری کا یوم استحصال پر پیغام وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پانچ اگز دو ازار انیس کو بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جمع کشمیر میں مضموم بھارتی اقتماعات اور ان کے سنگین نتائج کی شروعات ہوئی بین الاقوامی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں سے روکے پاکستان کشمیری عوام کی بھرپور اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا آئین میں تبدیلی کر کے کشمیریوں کے حقوق ختم کرنا بھارت کی خام خیالی ہے ایک دن کشمیر ضرور پاکستان کا حصہ ہوگا پاکستان ہر وہ قدم اٹھائے گا جو کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ضروری ہوگا پاکستان نے کشمیر اور غزہ کا مقدمہ پوری دنیا میں ذمہ داری سے لڑا بین الاقوامی اداروں کو مقبضہ کشمیر جانے کی اجازت دی جائے بھارت فوری طور پر رائے شماری کرانے کا اعلان کرے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ احساق ڈار کا اسلام آباد میں یوم استحصال کشمیر ریلی سے خطاب دوزار انڈیس کے بھارت اقدامات سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا نہتے اور مظلوم کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی تسلط ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہم نہتے اور مظلوم کشمیریوں کی سپورٹ جاری رکھیں گے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہتے مظلوم کشمیریوں کا حق دیا جائے بھارت کا ظلم جبر کسی دن ضرور ختم ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارر کی پریس کانفرنس وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام نے کہا ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں کر رہا ہے مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی منگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے ٹرکٹ ٹیم کی میرٹ پر تشکیل نو کریں وزیر اعظم بھی کسی کے سپارش کریں تو نہ مانیں وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرن پی سی بی محسن نقنی کو ٹرکٹ ٹیم پر بھرپور توجہ دینے کی ہدایت قدافی سٹیڈیم کی تعمیر نو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا امید ہے کہ ٹرکٹ میں پاکستان کا نام دوبارہ روشن ہوگا ٹرکٹ ٹیم کی تشکیل نو بڑی کامیابی ہوگی ٹرکٹ گراؤنڈز کو جدید ترس پر بنانی کی ضرورت ہے پاکستان کا ڈومیسٹک نظام برا نہیں زیادہ تبدیلی کی ضرورت نہیں ڈومیسٹک سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے ہمارا مقصد ہے اچھے کھلاڑیوں کو سامنے لائیں ڈومیسٹک چیمپئنس کب میں ہر سال ہوگا پانچ ٹیموں میں تیس کھلاڑی شامل ہوں گے چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس ایڈوائزر چیئرمن پی سی بی وقار یولوس نے کہا ٹرکٹ کو نہیں نکھاریں گے تو ٹرکٹ مزید نیچے چلی جائے گی چیمپئنس کب کا آئیڈیا اچھا ہے امید ہے کام کرے گا جب تک کھیلنے کا طریقہ نہیں بدلے گا بہتری نہیں آئی جماعت اسلامی کا راول پنڈی میں مہنگائی کے خلاف دھرنا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دیرے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن نے دھرنے کے شرکہ سے خداف کرتے ہوئے کہا ہر حکومت میں آئی پی پیس کے نمائندگان موجود رہے کچھ لوگوں کو نوازنے کی سزا عوام کیوں بھکتے ہیں آئی پی پیس سے معاہدے کرنے والوں کے اساسے منجمت کریں حکومت چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے حکومت اپنے خرچے کم کر کے عوام کو ریلیف دے ملک کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے جاری بارشوں سے سلابی صورتحال دو روز کے دوران خیبر پختونقہ میں مختلف حادثات میں پندرہ افراد جانبہ حق بیس سے زائد زخمی ظلہ سٹور میں سلاب کے باعث متعدد مکانات فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا بجلی کی سپلائی متاثر گلیشئر پھگلنے سے گلگت کے علاقے رحیم آباد میں سلاب سے زمینی اور دیگر راستے جو ہیں وہ منقطع ہو گئے چترال میں سلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری گیر تھر کے پہاڑی سلسلے میں بارش سے سلابی صورتحال برقرار روڑی کینال کے شگاف کو پر کرنے کا کام بھی تحال جاری محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا پلوشک جہتی کمیٹی کے مظاہرین نے کوئٹا میں احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کی اور تشدد احتجاج کے باوجود حکومت نے صبر کا دامن تھامے رکھا دھرنے کو پرام طور پر ختم کروانا چاہتے ہیں حکومت نے وہ مطالبات بھی تسلیم کیے جو ماننے والے نہیں تھے حکومت نے تمام مطالبات تسلیم کیے بچھتر افراد کو رہا کیا شاراہیں کھول دیں تحریری معاہدہ ہونے کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا گیا وزیر داخلہ بلوچستان زیاولہ لانگو کا بی وائی سی کے احتجاج پر ویڈیو بیان بیٹا ہی باپ کا قاتل نکلا پی ٹی آئے رہنماو نجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کا ڈراپ سین پولس نے ڈاکٹر شاہد صدیق کے بیٹے قیوم شاہد کو گرفتار کر لیا باپ خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا بیجا سختی کرتا تھا شوٹرز کے ذریعے مروا دیا باپ کے قتل کی پہلی ڈیل پچاس لاکھ روپے میں کی گئی دوسرا حملہ دو کروڑ روپے میں کروایا ملزم کے سنسنی خیز انکشافات قتل کا منصوبہ بنانے والے بیٹے نے باپ کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی مشرق وستا کی کشیدہ صورتحال امریکی صدر جو بائیڈن آج اردن کے شاہد دلہ سے بات کریں گے جو بائیڈن نے مشرق وستا کی صورتحال پر غور کے لیے نیشنل سیکیورٹی ٹیم کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا امریکی صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران بدلہ لینے کی دھمکی کے باوجود پیچھے ہٹ جائے گا خبر ایجنسی کا دعویٰ علاقہی تنازہ سے بچنے کے لیے امریکہ، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور مصر کی سفارتی کوشش نے جاری امریکہ، برطانیہ اور سعودیہ کی شہریوں کے لبنان چھوڑنے کی ادایت کینیڈا نے شہریوں کو اسرائیل کے سفر سے روک دیا مجرق وستا میں فوج اقدامات کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا ہے ٹیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وائٹ ہاؤس جوناتھن فائنر نے کہا فوج اقدامات کا مقصد حملوں کو روکنا اور علاقہی تنازات سے بچانا ہے اپریل میں علاقہی تصادم کا امکان بہت قریب پہنچ گیا تھا امریکہ چاہتا ہے کہ دوبارہ ایسی صورت پیدا ہو تو تیاری کی جائے امید ہے ایران تھبکی دینے کے باوجود بدلہ نہیں لے گا لیکن اس کے باوجود جنگ کے حوالے سے کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی ایرانی صدر نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کو اسرائیل کی بڑی غلطی قرار دے دیا بہیمانہ قتل عالمی قوانین کی خلاف فرضی ہے اسرائیل کو اس کا جواب دینا ہوگا اسرائیلی صدر مسعود پزکشیان کا بیان اسلامی تعاون تنظیم نے حماس راہنما اسماعیل ہنیہ کی شہدت کے بعد وزراء خارجہ کا اجلاس سات اگست کو جدہ بے طلب کر لیا پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق دار کریں گے برطانیہ کے متعدد شہروں میں نسل پرستوں کے حملے پانچ روز میں پندرہ پولیس اہلکار اور درجن و شہری زخمی ہو گئے مشتہل افراد نے پولیس ٹیشنز کو آگ لگا دی سٹورز لوٹ لیے پولیس نے پرتشدد ہنگاموں میں ملاوز دو سو پچاس افراد کو گرفتار کر لیا حکومت کا مظاہرین کو سزائیں دینے کے لیے عدالت چوبیس گھنٹے کھلی رکھنے کا فیصلہ برطانیہ میں دائیں بازو کے حامی افراد ساؤتھ پول میں بچوں کے قتل کے بعد احتجاج کر رہے تھے برطانوی حکومت کا ملک بھر میں مساجد کے تحافظ کے لیے امرجنسی سیکیارٹی کا اعلان برطانوی وزیر آزم سرکیئر اسٹامر نے کہا کہ مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ملک میں سب کو رہنے کا حق ہے دائیں بازوں کے گھنڈوں سے قانون پوری قوت سے نمٹے گا یہ احتجاج نہیں گھنڈا گردی ہے امریکہ کی یمن میں ڈرون حملے کی کوششیں ناکا یمنی ہوسیوں نے امریکی ڈرون مار کر آیا امریکی ڈرون کو یمنی حدود میں داخل ہوتا ہی مار کر آیا آئندہ بھی ایسی کوششوں کو ناکام بنائیں گے یمنی ہوسیوں نے تباشدہ امریکی ڈرون کی ویڈیو بھی جاری کر دی غزہ میں قابل اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیں جاری اسرائیلی فوج کے ایک بار پھر پناہکوزین سکولوں پر حملے تیس پلسطینی شہید متعدد زخمی حملے کے بعد امدادی کارروائیوں کے دوران بھی اسرائیلی فوج نے مزید وام برسائے شہدہ کی مجموعی تعداد انتالیس ہزار پانچ سو تراسی ہو گئی اکیانوے ہزار تین سوٹھانوے زخمی ہو چکے